نمسکار آپ دیکھ رہے ٹاپ ایشنڈا میں ہوں آپ کے ساتھ اشہر کوشک آج ارون سنگھ کریں گے نامانکن راجے صباح کے لیے آپ کو بتانے کی راجے صباح کے لیے نامانکن آج بھریں گے ارون سنگھ صبح گیارہ بجے ویدھان بہون پہنچیں گے ارون سنگھ ارون سنگھ کے ساتھ سی ایم یوکی آرطانات موجود رہیں گے ارون سنگھ کے ساتھ دونوں ڈپی سی ایم موجود رہیں گے بی جے پی کے پردیش ویدھان شہر ستن تردیم سنگھ ان کے ساتھ موجود ہوں گے تو بی جے پی کے طرف سے ارون سنگھ راجے صباح کے لیے آج نامانکن کریں گے صبح گیارہ بجے کا سمیہ ہوگا جب راجے صباح کے لیے نامانکن کرتے ہوئے نظر آئیں گے سیم یوگی ارتن آتھ بھی ارن سنگھ کے ساتھ موجود رہے گے تو راج سبا کے لیے نامانکن کریں گے ارن سنگھ آپ کو بتانے گا صبح 11 بجے مدحان محبن پہنچیں گے ارن سنگھ اور ارن سنگھ کے مدحان محبن پہنچنے کے ساتھ وہاں پر پوری جو ایک پرقریہ ہے نامانکن کی وہ پوری پرقریہ پوری کی جائے گی تو ارن سنگھ کے ساتھ سیم یوگی ارتن آتھ دون اڈیٹے سیم اور پرتیش ادھیاکش موجود رہیں گے ساتھ کی ساتھ تمام کارکارتہ اور نیتاؤں کے ساتھ پہنچویں گے دراصل ویدھان محبن کے اندر ہی یہ نامانکن کی پرکیہ پوری ہونی ہے تو لکنوں میں نامانکن سے پہلے سی ایم یوگی ارتونات سے ملاقات ارون سنگھ نے کی ہے سی ایم آباس پہ ارون سنگھ نے سی ایم یوگی ارتونات سے ملاقات کی علیگر منڈل کے قدعور نیتا ہے ارپی سنگھ جادون وہ بھی موجود رہے گازیوات کے ورشنے بی جے پی نیتا ترن شرمہ بھی وہاں پر موجود تھے تو سی ایم آباس پہ ارون سنگھ نے ملاقات کی ہے آپ کو بتا رہی کہ علیگر منڈل کے قدعور نیتا ہے ارپی سنگھ وہ وہاں پر موجود رہے اس کے علاوہ ترن شرمہ بھی وہاں پر موجود رہے تو نامانکن سے پہلے سی ایم یوگی ارتونات سے ملاقات ارون سنگھ نے کی ہے علیگر کے قدعور نیتا ہے وہ بھی وہاں پر ان کے ساتھ پہنچے اور ترن سنگھ بھی وہاں پر موجود رہے ارپی سنگھ موجود رہے ترن شرمہ وہاں پر موجود رہے ملاقات کرنے کے لئے پہنچے تھے ارون سنگھ کے ساتھ سی ایم یوگی ارتونات سے اب سے کچھ دیر بعد گیارہ بجے کا سمیں ہے جب ارون سنگھ پہنچیں گے ویدھان بھون اور وہاں پر نامانکن کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو سی ایم آباس پہ ارون سنگھ نے کی سی ایم یوگی ارتونات سے ملاقات بازی غازی آوات کے ورشت بی جے پی نیتا ترن شرمہ بھی موجود رہے نامانکن سے پہلے سی ایم یوگی ارتونات سے ملاقات ارون سنگھ نے کی ہے تو نامانکن سے پہلے سی ایم یوگی ارتونات سے ملاقات ہوئی ہے لیکنوں کی ایک خبر جواب پر سی ایم آباس پر ہی ملاقات ارون سنگھ کی سی ایم یوگی آرتناز سے ہوئی اس دوران نے وہاں پر آرون سنگھ کے ساتھ ساتھ گازی واد سے تنشروہ اور علیگر منڈل کے قدابر نیتا آر پی سنگھ بھی ان کے ساتھ موجود رہے تو سی ایم آواز پر آرون سنگھ پہنچے ملاقات کرنے کے لیے علیگر منڈل کے قدابر نیتا آر پی سنگھ ان کے ساتھ موجود رہے اس کے علاوہ ورشت بی جی پی نیتا تنشروہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے تو گازی واد کے ورشت بی جی پی نیتا کالیگر کے قدابر نیتا کے ساتھ آرون سنگھ پہنچے سی ایم یوگی آرتناز سے ملاقات کرنے کے لیے گیارہ وجی کا سمیں ہے جب ادھان محمد پہنچ کر نامانکن بھریں گے اور اس دوران سی ایم ان کے ساتھ موجود ہوں گے دونور ریٹی سی ایم موجود ہوں گے پردیش ادیکش موجود ہوں گے اور تمام قدابر نیتا ماں پر موجود ہوں گے جو آرون سنگھ کی ایم ان کے ساتھ موجود ہوں گے ایم ان کے ساتھ موجود ہوں گے اور تمام قدابر نیتا کل سے ہی وہ لکنوں میں ہیں اور کل ہی جب لکنوں پہنچے تب ہی انہوں نے موجود ہوں گیا اتنا سے ملاقات کی تھی تمام پارے نیتاوں کا ساتھ ملاقات کرنے کے لیے ان سے ملاقات کرنے کے لیے وقت سے بات آج پہرے بھی نامانکن کے لیے جانے سے پہلے انہوں نے موجود ہوں گے اور دوسرے نیتاوں نے بھی سنگھتن مہادشل سنید وانتران تمام سر اور لوگوں نے بھی ان سے بہت ملاقات کر کے اپنی اچھا جائیت کیا تو تو دیر بعد بیران بھون کے اندر یہ نامانکن پرکتیا ہوگی جسے مخیالے کے علاوہ پارٹی کی تمام جو پڑے پرادی کاری ہیں اس سے پردیش کی نوگی سرگار کے تمام سردعوات مندری ہیں سبھی اس نامانکن کی پرکتیاں میں اور اس سنگھ کے ساتھ پہلیں گے گیارہ وجہ کا سمیہ مقرر کیا کیا ہے ابنیشی تو بلکہ صحیح سمیہ پر ہی یہ لوگ پہنچویں گے یا بھی تھوڑا سمیہ کو لے کر آگے پیچھے ہو سکتا ہے جو نامانکن کی پرکتیاں ہوئے گیارہ وجہ سے پانچ بجے تک ہی جنتی گے اور اس کیلئے سوائے گیارہ وجہ کا سمیہ دیکھ کیا گیا ہے جب نامانکن کرنے کے لئے ارنو سنگھ جی وہاں پر پہنچیں گے اور اس کے ساتھ اگر آپ نے جی دیکھیں بیجے پی چاہتیے کی برا کر رکھے اور اب ایسے موہانے پر ہے جب آپ کو راجسوا کے اندر ایک بہومت مل سکتا ہے یا پھر آپ اپنی مجبوطی کے ساتھ بات کو رکھ سکتے ہیں آرون سنگھ کا وہاں پر پہنچنا کتنا مجبوط رہے گا موہانے پر پہنچنا کتنا مجبوطی سے رکھتے ہیں آرون سنگھ کے کارکرٹہ مجبوط طور پر رہے ہیں ہم وہ لگتا ہے ماداری سے کام کرتے ہیں اور ایسے ہو جب کارکرٹہ اس طرح کے کارکرٹہ کو پارٹی سممانت کرتی ہے ماداری لے دیتے ہیں تو اسے دوسرے کارکرٹہ ہیں ان کو بھروسہ ہوتا ہے کہ آپ کو مجبوطی سے کام کریں گے مانداری سے کام کریں گے تو پارٹی آپ کو ہی محبہ دے گی یہ سب سے بڑی اپلکتی ہے اس کے لئے دوسری مہتبور چیز ہے کہ آرون سنگھ اس طرح کے سکرٹہ دھاچے کو پرپنندھن کے لئے پرپنندھن کے لئے پرپنندھن کے لئے پرپنندھن راچ سبھا میں بھی دکھائی پڑے اس کے لئے دکھائی پڑے سلکو سکتا ہے ان کو ہندری ماندھی منڈل کا بھی حصہ بنایا جائے بہت ساری ایسی طرح ہونے آنے والے وقت چلی بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لئے تمام باتشت کرنے کے لئے سی ایم آواز پہ آرون سنگھ سے ملاقات سی ایم یوگی ارتونات کی ہوئی دونوں ڈیپٹی سی ایم سی ایم پردیش شدیش یہ سب ہی ان کے ساتھ موجود رہیں گے جس وقت بیدان بھون میں وہ اپنا نامانکن بھر رہے ہوں گے سواجباری پارٹی نیتہ ادھاویر سنگھ نے کشب پرسان مورے پر بڑا زبانی حملہ کیا آپ کو بتانے کے شہروں کے بعد اب اب بھاجپا کے نیتہ لوگوں کے نام بدلنے پر آگئے ہیں بھاجپائیوں کو اس کے سوا کچھ اور نہیں آتا کیا ادھاویر سنگھ نے پوچھا ادھاویر سنگھ نے ٹویٹ کر لکھا کہ شہروں کے بعد اب بھاجپا کے نیتہ لوگوں کے نام بدلنے پر آگئے ہیں بھاجپائیوں کو اس کے سوا کچھ اور نہیں آتا ہے کیا اب ایک صلاح ہم بھی آپ کو دیتے ہیں کہ اپنے نام کے آگے گھڑا منترے لکھ لیجئے اور نام کے بعد ڈگری کی طرح سی ایم بی بی آر جی جس کے فل فارم ہے چیف منسٹر بنتے بنتے رہ گئے کیشہ پرساد مور رہا ہے یہ یہاں پر ادھاویر سنگھ کی طرف سے لکھا گیا سماجواری پارٹی کے نیتہ ہیں اور انہوں نے ڈپٹی سی ایم کیشہ پرساد مور کے وشعہ میں یہ لکھا ہے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے لکھا کہ شہروں کے بعد اب بھاجبہ کے نیتوں لوگوں کے نام بدلنے پر اتارو ہو گئے ہیں بھاجبائیوں کو اس کے سوا کچھ اور نہیں آتا کیا یہ سوال وہ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے لکھا کہ اب ایک صلاح ہم بھی دیتے ہیں کہ آپ اپنے نام کے آگے گھنڈہ منتری لکھ لیجئے اور اپنے نام کے بعد ڈگری کی طرح لکھئے سی ایم بی آر بی بی آر جی یعنی کی چیف منسٹر بنتے بنتے رہ گئے کیشہ پرساد مور رہا ہے تو مہیں کانپور سے خبر جہاں پر چمنگن ستھانا علاقے میں بدماشوں کا تانڈب دیکھا گیا محمد علی پارک کے پاس کئی راؤنڈ فائرنگ کی گئے پسٹل کی بٹ مار کر ایک یوک کو لاہلوہان کر دیا گیا بدماشوں کے فائرنگ سے علاقے میں تہشت کل گئی ہے تو بدماشوں کے حوصلے بلند ہیں محمد علی پارک کے پاس کئی راؤنڈ فائرنگ ہوئی پسٹل کی بٹ سے مار کر ایک یوک کو لاہلوہان کر دیا گیا پسٹل کی بٹ سے مار کر ایک یوک کو لاہلوہان کیا گیا ہے کانپور کی ایک خبر ہے تو بدماشوں کے فائرنگ سے علاقے میں دہشت فیلی ہوئی ہے چمنگن ستھانا علاقے میں بدماشوں کا تانڈب لگاتا ہے جاری ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر بدماشوں کا تانڈب چلتا رہا پسٹل کی بٹ مار کر ایک یکتی کو یہاں پر ایک یوک کو لاہلوہان کر دیا گیا تو پسٹل کی بٹ مار کر ایک شخص کو لاہلوہان کیا گیا ہے یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے وہاں پر دبنگوں کا تانڈب چلتا رہا اشوالی نگم سنبھر آتا ہمارے ساتھ چلو گئے ہیں اشوالی کس بات کے بباد پر اتنا ڈراما وہاں پر دبنگوں کی طرف سے ہوا دیکھیں دونوں آپسی معاملات ہے آپسی رنگز کے چلتے ہوئے جھگڑا ہو رہا تھا لیکن کہیں حولیس کا جو ڈر ہے جی اشوالی آپ کے واس ٹھیک طریقے سے ہم تک نہیں آ پا رہی ہیں دوبارہ آپ سے سمپس کریں گے تو محمد علی پار کے پاس کئی راؤنڈ فائرنگ ہوئی محمد علی پار کے پاس اس فائرنگ میں حالانکہ گھنیمت یہ رہی کہ کسی کی موت نہیں ہوئی ہے لیکن پسٹل کی بٹ مار کر کہ یوک کو یہاں پر لہولوہان کھرنی کی خبر ضرور آئی ہے تو کانپور کا یہ پورا معاملہ ہے بدماشوں کے حوصلے بلند ہیں پولس کا اقبال ضرور کمزور ہے تو بدماشوں کا ٹانڈب یہاں پر ہوا کانپور کے خبر ہے اور محمد علی پار کے پاس کئی راؤنڈ فائرنگ کی گئی تو اسٹل کی بٹ مار کر ایک یوک کو لہولوہان کر دیا گیا تو چمنگل سانہ علاقے کا یہ پورا معاملہ ہے جہاں پر بدماشوں کا تانڈب لگاتار دکھائی دیا محمد علی پار کے پاس کئی راؤنڈ فائرنگ کی گئی ہے تو بی اچیو کے چھاتروں نے لنکا تھانے کا گھیراپ کیا ہے چھاتروں کو حراست میں لینے پر تھانے پر بوال کاٹتے نظر آئی یہ تمام انسٹوڈنٹس یونیورسٹی گیٹ پر چھاتروں اور داروگا سے بحث بھی ہوئی تھی چھاتروں نے داروگا پرکاش سنگھ پر شراب کے نشے میں مارپیٹ کرنے کا عروف لگایا مرارسی کے لنکا تھانے شیطر کا یہ پورا معاملہ ہے چھاتروں نے لنکا تھانے گھیر لیا ہے آپ کو بتا رہے کہ یہ چھاتروں نے داروگا پر شراب کے نشے میں مارپیٹ کرنے کا عروف بھی لگایا ہے یہاں پر کوچھ چھاتر غائل ہوئے جنہیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں فیلال بی اچیو کے چھاتروں نے لنکا تھانے کا گھیراپ کیا اس کے بعد چھاتروں کو حراست میں لینے پر تھانے میں بوال بھی ہوا تو چھاتروں نے داروگا پر شراب کے نشے میں مارپیٹ کرنے کا عروف پر آیا ہے بی اچیو کے چھاتروں نے لنکا تھانے کا گھیراپ کیا تھا بی اچیو میں لگا تار پردرشنوں کا دور اور ہنسک معاملوں کا دور لگا تار جاری ہے اس سے پہلے بھی بی اچیو کے چھاتر لگا تار دھنے پر بیٹھے رہے تھے اور اس دوران بھی پولس کی کارنف شیلی کو لے کر زوال بی اچیو کے تمام سپرنٹز اٹھارتے رہے بی اچیو کے چھاتروں نے لنکا تھانے کا گھیراپ کیا اور یونیورسٹی کے گیٹ پر چھاتر اور داروگا سے کے بیچ میں بحث بھی ہوئی تھی چھاتروں نے داروگا پر شراب کے نشے میں مارپیٹ کرنے کا عروف بھی لگایا تو برہرسی کے لنکا تھانے علاقے کا یہ پورا ماملہ ہے تو چھاتروں کو حراست پر لنے پر تھانے پر ببال کٹا یونیورسٹی گیٹ پر چھاتر اور داروگا سے بحث بھی ہوئی تھی تو علیگر سے ماملہ سامنے آئے جہاں پر سانسر ستیش گوتم نے پھر دیا ویبارت پیان ایمیو کو لے کا ستیش گوتم نے بیان دیا ایمیو راجہ مہندر پرطاب کا جن دن مرائے یا ان کے زمین واپس کرے اگر راجہ مہندر پرطاب زمین نہیں دیتے تو علیگر مسلم یونیورسٹی نہیں ونتی مجھ پر عروف لگتے ہیں کہ ایک سمدائی کی راجلتی کرتا ہوں اگر کام کرنے لگ گیا تو میریس روڈ جیسی جگہ پر کئی لوگوں کی زمین چلی جائے گی یہ ستیش گوتم کہتے ہوئے نظر آئے اس سانسر کے ویبارت بول آج نظر آئے ہیں آپ کو بتانے کی اس سانسر ستیش گوتم کا ویبارت ویان انہوں نے کہا کہ آج علیگر مسلم یونیورسٹی نہیں ہوتی اگر ان کو زمین نہیں دی گئی ہوتی فیلال میریس روڈ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر میں کام کرنے لگ جاؤں تو میریس روڈ پر کئی لوگوں کی زمین چھن جائے تو علیگر مسلم یونیورسٹی کو لے کر ستیش گوتم نے ویان دیا اس کے لئے میں راج اپنے مقبتری ہوگی اپنیان چی کو دیش کی پتانو تی نرند موتی چی کو میں جانبات دیتا ہوں کہ کم سے کم انہوں نے بہت ہے اس کے لئے میں بہت بہت بتائی دیتا ہوں ہمیں سا رکھتا ہوں ہمیں طریقے سے راج اپنے مہت بتا دیتا ہوں لگتا ہے سمپکٹوٹی ہم دوبارہ سمپک کریں گے تو سانس ست ستیش گوتم کا ویبارت بیان سامنے آیا ای ایم ایو کو لے کر اوڑنے بیان دیا اور کہا کہ اگر راج اپنے زمین نہیں دی ہوتی تو پھر آج علیگرد یونیورسٹی بھی نہیں ہوتی ہے علیگرد بسلم یونیورسٹی کو لے کر بیان دیا یوگند سنگھ ہمارے سنوانات ہمارے ساتھ جھڑ گئے ہیں علیگرد سے یوگند کیا کچھ بیانات تھے اور اس کے بعد کیا کچھ ریاکشنز ہیں لوگوں کا اس پر پرداد کی جو کل جن ستات بھی منائی جا رہی تھی تو وہاں پر سانس ستیش گوتم بھی آئے انہوں نے کہا کہ جو راجہ مہندر پرداد نے ای ایم ایو کو جمین دی ہے اور اس جمین کے اگر اس وہاں پر ان کا جنم دن نہیں منا گیا ان کا کوئی پروگرام نہیں کیا گیا تو ہم ای 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 ایو وہاں چل نہیں سکتی ہے اس طریقے کا انہوں نے بیان دیا ہے اور انہوں نے اپنے بارے میں یہ بھی بتایا کہ میں دیہات سے دسوی تک کا پاس ہوں تو اس طریقے کا عادی میں اس طریقے سے بیان دیتا تو اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اگر معلوم انہوں نے راجہ مہندر پرداد کو سمان نہیں دیا تو اس کے علاوہ شہر میں اور بھی کئی جگہ انہوں نے انہوں نے سب چلی جائے لیکن جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ اگر میں کام کرنے لگ جاؤں تو میریس روڈ کا ذکر انہوں نے کیا میریس روڈ کا ذکر کرنے کے پیچھے بھی کوئی منشاہ تھی کیا دیکھیں میریس روڈ پر جتنے بھی علیگر کے نواب ہیں ان سب کی جادتاں وہاں پر جمینے ہیں اور بڑی بڑی جمینے ہیں اور اس میں سے کئی جمینے ایسی ہیں جو ایمیو کے نام پر وف کی گئی ہیں مطلب جو ان کے تعدہوں نے ایمیو کو دے رکھی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں صحیح دنگ سے کام کرنے لگ جاؤں تو میں وہ ساری ایمیو نے بھی چھیل دوں گا ایمیو سے چلیے بہت بہت شکریہ آئیوں کے اندرم سے جڑ کر یہ تمام جانکاری دینے کے لیے تو سانسل ستیش گھوٹم کی طرف سے یہ بے تکا اور بیوارت بیان دیا کیا ایمیو کو لے کر انہوں نے کہا کہ یہ ایمیو آج جو ہے اس کی وجہ ہے کہ جو راجہ صاحب تھے انہوں نے اس کو زمین دی تو یہاں ایک چھوڑا سا بریک لے رہے ہیں خبروں میں ایک بار پھر آپ سبی کا سواگت یوپی سرکار نے چودہ جلو کے اندر چالیس ہوتلز اور ریسٹرینٹس کو بار کا لائسنس جالے کیا ہے آپ کاری میں باگ کے پروک سچے سنجھے آر مزرڈی کے مطابق کچھ سالوں میں نویڈا آگرہ ورانسی اور لکھنوں جو سے شہروں میں دیشی اور بدیشی پرٹکو کی آباد جاہی بڑی ہے اسے دھیان میں رکھتے ہوئے لائسنس جاری کیے گئے ہیں اسے کوک ویجر سیکیوری گارڈ صفائی کرنیوں کی ڈیمارڈ بڑھے گی لکھنوں میں آٹھ آگرہ میں ساتھ گورکپور میں چھے غتم بدنگر میں چار پریاکراج میں تین غرارسی علیکڑوں میں دو دو لائسنس جاری کیے گئے مرزاپور، براداباد، چھاسی، گازیبار، بہرائچ اور برینی میں ایک ایک لائسنس جاری ہوا تو ہٹل اور ریسٹرنس کو بار کا لائسنس جاری کیے گئے ہیں اور اس میں تمام نیاموں کو دھیان میں رکھتے ہوئے لائسنس جاری کیے گئے ہٹل اور ریسٹرنس کو بار کا لائسنس دیے گئے ہیں ایسے میں چودہ جن پروں میں چالیس ہوتل اور ریسٹورنس کے لیے بار لائسنس جاری ہوئے ابنیش ویدیارتی بارسہ چڑھ گئے ابنیش یہ بار لائسنس جاری کرنے کے پیچھے کن یاموں کو سب سے زیادہ دھیان دیا گیا ہے اور ایسے میں یہ آوشکتہ محسوس کی جاری ہے کہ ان شہروں میں اس طریقے کے کیندر جو ہے وہ کھولے جائیں لہذا سرکار جو ہے ان لائسنسوں کو جاری کر رہی ہے اور اسی کے بعد یہ لائسنس جو ہے وہ جاری کی گیا ہے ایک طرف سرکار کا یہ بھی بھاگ شراب بندی نشا مکتی شراب کے اوپر جو ہے کسی طریقے سے کم سے کم اس کا ہوگی ہو اس کی طرف بھی جانتہ کھانا کرتی ہے اور کہیں نے کہیں دباؤ بناتی ہے جتہ پر لیکن وہیں دوسری طرف ریوینیو پڑھے اور ریوینیو پڑھنے کے ساتھ ساتھ پریٹن بڑھے اس کے لئے سرکار اس طرح کی جو کیندر ہیں یا اس طرح کی جو لائسنس ہیں ان کو بھی جاری کرتی ہے تو یہ ایک ٹویسٹ ہے پوری سرکار کے کثن میں اور جو آپ کاری بھاگے کاسور پر اس نے جو ترک بیا ہے وہ بہت آساس پتہ رکھتا ہے لیکن یہاں پر دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے بھی دیشی پرٹکوں کا ترک دیا تو کیا لائسنس جاری کرتے وقت جو تمام جنپدوں کا چین کیا گیا یا جتنے لائسنس جنپد میں دیئے گئے اس بات کو پراتھی مکتہ دی گئی کہ یہاں پر پرٹک زارہ آتے ہیں یہاں پر زارہ بار لائسنس دی جانے چاہیے یا ان جلو کا جنپدوں کا چین کرنا چاہیے دیکھیں جو آنکھلے دیکھتے ہیں اس میں انسیاد کے شہر ہیں آگرہ ہے اس میں گورکپوری سے شہر ہیں رامسہ رہے سے شہر ہیں جو پرٹن کے کندر ہیں لیکن بہت سارے ایسے بھی شہر ہیں جو جہاں بیدیشی پرٹکوں کا آگمند تو کم سے کم بہت جاتا نہیں ہوتا ہے سرکار نے لائسنس نیم قائدی سے جاری کیا یہ بہت لمبے تمہیں سے لمبے تھے اور کافی سارے پرکریاں اس کے بھی چلتی تھی آپ کاری بھاگ میں پہلے بھی لائسنسز کو لے کر کے بہت سارا کمیشن کا کھیل ہوا کرتا تھا فائل چکی ہر ٹیبل پر جاتی ہے اور ہر ٹیبل پر کوئی نہ کوئی چڑھاوا جو ہے جو کاری کرنے والا ہے اس کو کرنا پڑتا تھا لیکن اب سرکار نے اگر پرکریاں بدلی اور لائسنسوں کے پرکران جو لمبی تھے ان کا نستارن دینی سے کیا ہے تو یہ اچھی بات ہے ریونیو کے لحاظ سے تو بہتر ہے لیکن آئی جرور ہے کہ عام جن مانس کے سواس کے لحاظ سے اگر آپ سوچیں تو جرور ہانی کا رکھیں چلے بہت بہت شکریہ آپ اشتری ہم سے جوڑے کے لیے تو اتر پرتیش پر رسولی گیس کے دام میں تیدہ روپے بیس پیسی کا اضافہ ہوا ہے گھرے لیو اس لگے سلنڈر کے اگر بات کریں تو اب وہ سات سو تیس روپے کا ہو گیا ہے اور کمرشل سلنڈر کے داموں میں سات روپے تیس پیسی کا اضافہ ہوا ہے ایسے میں انیس کلو والا جو کمرشل سلنڈر ہوتا ہے وہ بارہ سو پہ چانوے روپے پچاس پیسی کا ملے گا پانچ کلو کا چھوڑا سلنڈر کے گیس میں اب پانچ روپے تیالیس پیسے مہنگا کر دیا گیا ہے چار مہینے میں گیس کے دام میں ایک سو اٹھار روپے مہنگے ہوئے سوئی گیس کے دام میں تیرہ روپے بیس پیسی کا اضافہ ہوا سات سو تیس روپے کا گھریلو سلنڈر اب مل رہا ہے تو آگرہ کے تاج محل کے مکھ مکبرے پر پڑی گئی فاتحہ آپ کو بتانے فاتحہ پڑھنے کے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے وائرل ویڈیو میں فاتحہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں کچھ لوگ اور پرسر میں کسی بھی دھاروک آئیوجن پر پتیبند ہے ایس آئی نے دیا وائرل ویڈیو کے جانچ کے عادش ویڈیو کپتا ہے فیلال پتا نہیں جانچ رپورٹ آنے کے بعد آگے کی قدم اٹھائے گی ایس آئی فاتحہ پڑھنے کے دوران کی یہ تصبیر ہے مکہ مکبرے کے پاس فاتحہ پڑھی گئی آپ کو بتانے کہ ایس آئی نے فیلال وائرل ویڈیو کے جانچ کے عادش دی دی ہے کیونکہ اس پورے دھاروک آئیوجن کی یا دھاروک کسی بھی قدی ویڈی کی پرمیشن یہاں پر نہیں ہے ایسے میں اس ویڈیو کی ایس آئی نے جانچ کے عادش دی دی ایس آئی نے جانچ کے عادش دیئے گئے ہیں ایس آئی نے جانچ کے عادش دی دی ہے کیونکہ یہاں کا رکھ رکھا وہ منجمنٹ ایس آئی کے ہاتھوں میں ہے ایسے میں ایس آئی نے جانچ کے عادش دیئے ہیں اور پریسر کے اندر کسی بھی دھاروک آئیوجن پر پرتیبند ہے ایسے میں فاتحہ پڑھنے پر بھی پرتیبند ہے تو بھائی رائے بھرے لی کے اندر پیاج کو لے کر جلا پرشویشن کی نئی پہل سامنی آئی رتا پورستت گلہ منڈی میں لگائے آگیا سستے دام والے پیاج کے دو کاؤنٹر اور انکاؤنٹرز پر ملے گی آم آدمیوں کو دو کلو سستے داموں پر پیاج آپ کو بتا دے دو کلو پیاج کی قیمت ماتر پیتالیس روپے نرزارت کی گئی ہے آم آدمی کے پہت سے دور ہوتی جا رہی تھی پیاج بیتے دن کانگریس تھی انہیں پیاج کی مالہ پہن کر یہاں پر پرتیشن کیا اور آم آدمی کے پہت سے دور ہوتی جا رہی تھی پیاج کو پیتالیس روپے میں دو کلو کے حساب سے یہاں پر بیچا گیا پرتیب یکتی دو کلو ہی یہاں پر تیہ کی گئی ہے کہ دو کلو سے زیادہ کوئی نہیں خریب پائے گا ایسے میں پیاج کو لے کر جلا پرشاوشن کی نئی پہل سامنے آئی ہے پیاج کی قیمت پیتالیس روپے پرتیب دو کلو کے حساب سے بیچی گئی ہے حالانکہ پیاج کی قیمتوں کے اگر بات کریں تو مارکٹ میں سو روپے کے آس پاس اس وقت پیاج بک رہا ہے جو لوگوں کی پہل سے کافی دور جاتا جا رہا ہے تو رتاپورستت گلنا بندی میں لگائے گئے سستے پیاج کے کاؤنٹر اور پہا پر سستہ پیاج بیچا گیا جلا پرشاوشن کی ایک قواعد ہے جلا پرشاوشن کی قواعد کے تحت سستے داموں پر پیاج بیچی جا رہی ہے اور پیتالیس روپے میں دو کلو کے حساب سے پیاج بیچی جا رہی ہے روحیت رتاپور میں جو یہ پیاج کے کاؤنٹر لگایا گیا کتنے لوگ سنتوسری یہاں پر اس پیاج کے کاؤنٹر سے ہو کس طرحیقے کی تصویریں رہی ہیں وہاں پر مجھے بلکل بتانا تھا ہوں گا جس طرح سے لگا تھا پیاج کے دام جو ہے آسپان پورے تو اس کو دیکھتا ہے رائی بریلی کا جیلا پرشاوشن کی قواعد ہے جو ہے اس پر جیلا دکھاری سپرا سکتیران نے جو ہے درستی دکھی دکھاتے ہوئے جب سستے داموں پیاج کی کاؤنٹر لگانے کا فسلہ لیا اور رائی بریلی کے گلہ منڈی سمیت گئی اور اس پر جو دو دو پیاج کی کاؤنٹر لگائے گئے جس پر لوگوں کو جو ہے ترپرینٹ میں پیاج سے چالیس پر میں پیاج بل رہا ہے یعنی ایک تک پر دو جو عدد عدد دو پیاج دے دکھتے ہوئے برستہ کی گئی ہے تو ابھی تک اگر دیکھا جائے تو جس پر ہزاروں لوگوں کو جو ہے سستے داموں پر رائی بریلی میں پیاج کپلت ہونے لگا ہے روہت لیکن یہاں پر دیکھیں جس طریقے سے یہ پیاج کی کاؤنٹر لگے ہیں کیا کہنا ان پیاج بیچنے والوں کا ہے کہاں سے یہ کیونکہ سورپ ہے کہ حساب سے اگر مارکٹ میں پیاج بک رہی ہے تو کیا ان کی یہ سوچ ہے جس کے پیچھے یہ پیاج کو اتنا سستہ کر کے بیچ رہے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو عڑاتیاں ہوتے جو بڑے درسائی ہوتے جو ٹھوک میں لیتے ہیں ان سے جو کہہ کے جلیلہ پرزاسن نے یہ کیا لیکن سب سے بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جب جیسے ہی کاؤنٹر لگتے ہیں اور لوگوں کی بھیڑ لگتے ہیں اور پیاج وہاں پہ کھاپت ہو جاتی ہے پھر جبرن جلیلہ پرزاسن دار ہے جو چھوٹے دکاندار کو ان سے پیاج سستے داموں ملے جاتا ہے تو چھوٹے دکاندار کو اس سے نقصان بھی ہو رہا ہے کیونکہ مہینگے دام میں علاقے سستے دام میں پیاج کیسے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اس اور بھی جلیلہ پرزاسن کو دھیان دینا چاہی ہے چلیے بہت بہت شکریہ ہم سے جوڑنے کے لئے روحیت تو یہ فروک خوابہ سے خواہ جہاں پا پولس چوکی میں ہائی بولٹیس ڈراما ہوا اور مہیلاؤں نے پولس کے سامنے یوک کو جم کر پیٹا کڑی مشکر کے بعد یوک کو پولس سے مہیلہ کے چنگوں سے چھوڑا لیا ہے پہلے مہیلاؤں نے گھر بلا کر یوک کے پٹائی کی بھاگ کر پولس چوکی پہنچا تھا پولس چوکی میں یوک کی پٹائی کا ویڈیو بھی بارل ہوا تو مہیلاؤں نے پولس کے سامنے ہی یوک کی جم کر پٹائی کی ہے پولس وہاں پر بیچ پہ چاپ کرتی رہی اور اسی دوران مارپیٹ یوک کے ساتھ یہ مہیلائیں کرتی رہی پولس چوکی میں یوک کی پٹائی کا ویڈیو بھی بارل ہوا اور اکتہ آباد کا یہ پورا مہیلاؤں ہے فلال کے لیے بولٹین میں بس اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکار